پنجاب میں چھٹی کے دن بھی بدترین لوڈ شیڈنگ فیصلہ باد اور لاہور میں مظاہرے قمر زمان کا ایرہ کہتے ہیں وزیر آزم کسی صورت سویس حکام کو خط نہیں لکھیں گے پارلمنٹ نے فیصلہ کیا تو نیٹو سپلائی بھی بحال کر دی جائے گی جی ایو آئی کا نیٹو سپلائی بزور بازو روکنے کا اعلان مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے سیاسی جماعتوں کا راستہ روکنا بند کرنے نشتر پاک نے قرآن و اہلِ بیعت کانفرنس گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ بند کرنے کا مطالبہ منار پاکستان پر سننی تحریک کا جلسہ سروت اجاز قادری کا خطاب وزیراعظم گلانی نیوکلیئر سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے سیوال پہنچ گئے اور ملیشن فارمولا ون ریس سپین کے فننینڈو ایلنسو نے چیتھی